ہیلو فرینڈز سرفراز فراما میکو شیف آج میں بنانے لگا ہوں کس کس سلاد یہ ایک رابش دیش ہے کس کس سلاد بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پانسو گرام کس کس یہ تقریبا دو کاف ہوتے ہیں چیری ٹوماٹل شیملہ میچ ییلو شیملہ میچ ریڈ دو گرین پیاس ایک نارمل پیاس تمہاتن مارک نمک اور میرچ تھوڑی سی سٹاک استعمال کروں گا ایک قدر کھیرہ سو ڈیٹھ سو گرام شپارگل ایک قدر لیمن اور بسلی کن ابھی سب سے پہلے میں اس پرائی پانے اولیوین ویڈ ڈالتا ہوں تھوڑا سا اور پیاس سے شروع کٹا یہ میں نے پیاس کٹایا ہے اور یہ شپارگل اس کو پہلے خودہ سا بوائل کرتا ہوں یہ گرم پانی ہے اس کے اندر تقریبا دو منٹ رکھوں گا اور ادرہیں کٹی جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ سارا سمان کٹنا شروع کر دیتا ہوں میں بتانا پھول گے پیاس کے اندر ایک قدر لسن بھی ایڈ کرتا ہوں یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں اور ہماری شپارگل تقریبا ہوگی ہوگی ابھی میں اس کو پھنڈ پانی میں ڈالتا ہوں اس کو زیادہ براؤن ہی ہونے دیتا ہوئی اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگا تمہاتن مارچ اور اس کو ایسے رکھیں اور یہ آپ کی مرضی اگر آپ تمہاتن پیس زیادہ استعمال کرو گے تو اس کا کسکس کا کلر زیادہ ریڈ ہوگا اگر آپ تھوڑی جاز ہوگے تو اس کا کلر لائک ہوئے گا ابھی اس کو تھوڑا سایا سے بھوننا ہے اور اگر آپ نے ایک کپ کسکس بنانا ہے تو اس کے اندر ایک کپ پانی ایڈ کرو گے اگر آپ نے دو کپ بنانا ہے دو کپ پانی ایڈ کرو گے لیکن تھوڑا سا زیادہ پانی ایڈ کر لینا اس لیے کہ تھوڑا سا پانی اس کو پانی ایڈ کرو گے ابھی اس کے لیے پانی ایڈ کرو گا کسکس بنانے کے لیے جتنے کا آپ کسکس لیتے ہیں اتنا ہی پانی ڈالنا ہوتا ہے ابھی ابھی اس میں میں تھوڑا سا یہ بروئے ایڈ کرتا ہوں ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا نمک اور کلی مچ ابھی اس کو تقریباً دس منٹ آس آسا پکاؤں گا اور یہ اس کا سوچ تیار ہو جائے گا جو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ابھی میں یہ سبزیاں کاٹتا ہوں چھوٹے چھوٹے پیس میں ابھی دیکھیں یہ جو میں نے سوسے بھی تیار کر لیا ہے پیاز، ٹوماٹن مارک اور نمک مرچ کے ساتھ تھوڑی سی بروئے ڈالی اس برتل میں میں نے کسکس دا دیا ہے اور یہ جو سوسے تیار ہیں یہ گرم گرمی اس کے اندر ڈالوں گا ایسے اس کو بکس کروں گا اس کو بکس کروں گا مکس کر کے پلاسٹک پیپر کے ساتھ اس کو کور کر دوں گا ایسے اچھی طرح اس کو بکس کرنا ہے جیسے سٹیم دیتے ہیں اس کو چولے کے اوپر نہیں پکاتے اس کو اس کے اندر وہ گرم سوس ڈال کے اس کو اچھی طرح ایسے بند کر دیا اور یہ دس منٹ تک ایسے رہنے دینا ہے اس کے بعد اس کو کھونوں گا اس کو ادھر اور اب یہ تیار کرتا ہوں خاص ساتھ یہ کس کس میں نے جب اس کے اندر سوس ڈالے تھے پلاسٹک شیٹ شیٹ کے ساتھ کور کر دیا تھا اس کو اور دس منٹ کے بعد وہ نے پلاسٹک شیٹ اتار دی تھی اس کے بعد میں نے اس طرح مکس کر دیا تھا ابھی یہ تھنڈی ہو گئی ہے ابھی جو میں نے ویجیٹیبل تیار کیا ہے یہ اس کے اندر اہل کروں گا یہ ایک لیمن کا جوس نکال دیا میں نے سب سے پہلے اس کے اندر یہ ڈالوں گا ایسے اور اس کو اچھی طرح سب سے پہلے اس کو مکس کروں گا ایک لیمن کا جوس اس کے بعد جو میں نے چیزیں تیار کی ہیں یہ میں نے اردیشی بھی کٹے یہ پہلے نہیں میں نے بتایا تھا آپ کے گھر میں جو بھی ہو یہ سلاد ہے اس میں کوئی چیز بھی ایڈ کی جا سکتی ہے اگر کوئی چیز نہ ہو تو ضروری نہیں کہ ہر چیز ہونا ضروری ہے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ ایڈ کر سکتی یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں ایڈ کرتا ہوں یہ شپار گل ہے میں نے اس کو تھوڑا سا بھوائی کیا تھا لیکن یہ نہیں کہ بہت زیادہ گلی ہوئی ہے یہ بھی اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں یہ کھیرہ ہے اور چیری ٹومٹ ابھی اس کو آستا آستا میں ایسے مکس کرتا ہوں جب سارے ویجیٹیبل اس کے اندر ایڈ کر گئی اس کے بعد یہ میں نے بسلی کم کٹی ہے یہ لاسٹ میں اس کے اندر ایڈ کروں گا اور اولیوین اویل اگر آپ کو محسوس ہو اگر آپ زیادہ میرچ چاہیں تو کالی میرچ اس کے اندر لاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ایک دوار پھر مکس کر دیں اور اس کو سلاج یہ تھنڈا ہی کھاتے ہیں ہلڈی فوڈ گرمیوں کا میں بہت زیادہ اچھا لوگ لائک کرتے ہیں اس کو یہ ہمارا کس کس صلاح تیار ہے بنابتی تو بنابتی تو برای آ Nagقط موسیقی